اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل زفیرو ہومز جیسے کہ آپ کے لئے ہم نئے ٹاپکس لاتے رہتے ہیں اور نئی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں آج میں اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ بیٹھا ہوں ہم لوگ جو بھی چیز ڈیزائن کرتے ہیں آپس میں ایک بڑا انپوٹ ہوتا ہے آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے ایلیویشن انفرن فساد اکثر لوگوں کو یہ پرابلم آتی کہ اپنے ایگزسٹنگ ہاؤز میں کس طرح وہ اپنا ایلیویشن ڈیزائن کریں اور اس کو مزید بہتر سے بہتر کر سکے موڈیفیکیشن کر سکے تو آریسنڈلی اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ویلوگ ہم نے میمن کو جاتے بھی بنائی تھی تو پرس میں اسی سے سٹارٹ کر رہا ہوں اس کا ہم نے ابھی ایلیویشن ڈیزائن کیا ہے اور کلائنٹ کو بہت پسند آیا ہے پہلے تو ہم اس کی اگر پکچر دیکھیں تو یہ ان کا فرنٹ فساد ہے اور لیفت پہ جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ ہم نے ڈیزائن کیا کہ دیکھیں کس طرح ڈیویشن ہے کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ تھی ان کو دو انٹرنس چاہیے ایک ان کا بینکوٹ ایریا ہے اگر آپ نے میرا پچھلا ویلوگ دیکھا ہو اس میں بینکوٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ بینکوٹ ایریا کا انٹرنس سے لیفت پہ پھر رائیٹ پہ جیدھر آپ رسٹک پرماٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمارا ڈور رکھا ہوا ہے جو ان کے لیونگ روم کی سائٹ پہ جائے گا ان کیس اگر کوئی ان کا ایونٹ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی بھی مینٹین رہے اور ان کی فیاملی ایزیلی اپنے ایریا میں جا کے ریسٹ کر سکے ہیں تو ادھر رومز ہوگا رہا ہے تو ادھر کا ہم نے انٹرنس بھی الگ کر دیا ہے اور بینکوٹ سے بھی ایکسس دیر کے انٹرنس کا اینیویس کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک ہمارا ٹاپک ہمارا ٹاپک آج فرن فساد پہ ہے اور کیونکہ یہ بڑا ٹاپک ٹاپک ہے تو انٹر دیکھئے گا تو لیٹس سٹارٹ کی کمپوننٹس ہوتے ہیں آپ کی ایلیویشن ڈیزائن کرتے ہوئے سب سے پہلے کہ آپ ان کی ایگزیسٹنگ سٹرکچر کو پورا ری موڈل کر جائے اور اس کی ٹیکنکالٹیز کو سمجھا جائے کہ ہم اس میں کیا چیز چینج کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کی پوری یہ جو وال ہے یہ پوری ہم نے ڈیمولش کر رہے ہیں اس کی سب بیک وال کے اوپر ہم نے اس کی ورکنگ دے رہے ہیں اور اس کی وینڈوز کو بھی ہم ری سائزنگ کر کے ان کی سائزز بڑھا رہے ہیں اور اس کا یہ پورا فرنٹ جو ہے کیونکہ کلائنٹ کے سے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے تو اس کو بھی ڈیمولش کر کے ہم اس طرح اس کی ہائیٹ بڑھا کے اس کی ایک سٹرکچر کر رہے ہیں کہ اس کی ایلیویشن اچھی لگے اچھا when we talk about the door even ہم اس کی door کی سائز بھی بڑھا رہے کیونکہ ادھر ہمیں سب سے اچھا benefit ہے کہ یہ itself جو اندرکہ سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ مور دن پورٹین فیٹ ہے تو ہمارے پاس سب سے بہتری option بن گیا ہے کہ ہم اس کی door کی سائزز بھی بڑھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے door کا سائز بڑھا کیا ہے اور ہم نے ادھر ایک گلاس ڈالا ہے وال کے اوپر ہی پرنٹ پہ گلاس آ رہا ہے گلاس کے ساتھ میٹل ورک سلانٹ میں لگا ہوا ہے سلوپ تیریہ میں اگر زوم کر سکے ہیں سنا پلیز دکھائیں یہ دکھیں یہ میٹل ورک ڈالا ہوا ہے تو کی کمپوننٹس کی جب ہم بات کریں تو ہمارے جو کی کمپوننٹس ہیں سب سے پہلے اگر کلائن کو میٹل پسند ہے تو we can play with the metal سیکنڈلی گلاس میررز اور اس طرح کی چیزوں سے بھی کھلا جا سکتا ہے even though آج کل long doors کا بڑا چل رہا ہے تو اس کو pivot doors بڑے doors کی طرح بنا جا سکتا ہے and pivot door can be of the height even if you want the pivot door to be in the height of 14 into 15 feet height میں بھی جا سکتا ہے ابھی ہم نے اس کا جو height رکھا ہے وہ رکھا ہے approximately nine and a half feet اور use کی جو ہم نے width رکھی ہے وہ رکھی ہے آپ کی six feet تو اس طرح ہم نے اس کو achieve کیا ہے اب اس کے علاوہ جو دوسرا کی کمپوننٹ ہے تیسرا کی کمپوننٹ ہے وہ ہے آپ کی concrete کے اندر restructuring جو ہم نے یہ restructure کیا ہے اس کا پورا یہ flush کیا ہے اور ادھر ہم نے ایک تکونا style area اس کا بھائر نکالا ہے کیونکہ ادھر authorities کی طرف سے کوئی restriction نہیں ہے تو ہمارے پاس bylaws پہتا issue نہیں آرہا ادھر ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ڈی اے میں سے ادھر لگتی ہے آپ کے ادھر جو بھی authority لگے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن you need to go with the book rules and the bylaws of the authorities which are working over there کہ آپ کی جو construction کی approvals ہو آپ اس کے حساب سے اس کو design کروا سکتے ہیں اگر as a designer آپ بات کر رہے ہیں تو please make sure کہ ان کی existing structure پہ technical details کو ignore نہ کیا جائے پھر جب ہم اس کے components پہ واپس آتے ہیں coming back to the topic تو lights also play a very vital role جیسے کہ ہم نے ادھر linear lights اگر آپ دیکھیں linear lights ادھر دیئے اس کی roof پہ جو gallery کا roof ہے terrace جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے wooden work with linear lights دیا ہے اچھا wooden also plays a very vital role stones also plays a very vital role when reconstructing the existing house تو اس میں stone work آپ دے سکتے ہیں یہ silber کا pattern لگا ہے ہم نے silber کا pattern ہم نے random style میں لگا ہے جس کو staggered چال بھی کہتے ہیں ہم staggered pattern ہے پورا یہ پورا staggered pattern ہے random pattern ہے تو ہم نے اس کو اس طرح achieve کیا ہے ادھر linear lights ادھر بھی لگی ہوئی یہ linear لگی ہوئی ہے wooden اس کے نیچے وہ لگا ہے یہ metal girders لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ glass work ہوا ہوا ہے اچھا components میں جیسے glass work آ گیا metal work ہو گیا texture ہو گیا wooden work ہو گیا glass work ہو گیا یہ سب components ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں rows ہم نے ڈالے ہوئے یہ بھی ہم نے concrete کے بنائے ہوئے اس پر ہم نے simply texture apply کیا ہوئے تو اس طرح ہم نے اس کو پورانے structure کو پورا scrap کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی redesign کیا اس کی even ہم نے gallery کو بھی restructure کیا ہے پورا اس طرح ہم نے design کیا ہے لیکن جب بھی آپ design کریں اپنی technical team سے ضرور consult کریں کہ design جو آپ بنا رہے ہیں کیا وہ reality میں بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو اس چیز کو بالکل ignore نہ کریں اب ایسا آپ کو مزید دوسری elevations ڈکھائیں گے آپ دیکھیں ادھر ہم نے جو working کی ہے کیونکہ client کو metal work زیادہ نہیں چاہیے تھا تو ہم نے سب metal کا گھنڈر ادھر ڈالا ہے اور اس کی ایک extended ہم نے roof بنا دی ہے باقی یہ جتنا ہوا کہ ہم نے concrete میں achieve کیا ہے اگر آپ دیکھیں یہ پورا concrete میں achieve ہوئے یہ stone work میں achieve ہوئے اس کی boundary وگرہ یہ پورا stone work میں یہ پورا silverter میں بنا ہوا ہے اور ادھر stone بھی silverter کے لگا ہوا ہے یہ بھی staggered charl pattern کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو bidding بھی ہے اس کی یہ metal کی biddings بھی ہیں in order to enhance the beauty of the existing structure اگر existing structure ہے تو پلیز وہ بھی دکھائیں existing structure کے اوپر ہم نے اس کو beautify کر کے پورا ان کا work کرا ہوا ہے اب 3rd house بھی دکھا دیں اب دیکھیں یہ ایک اور elevation ہے اس میں ہم نے swathi grey stone use کیا ہے metal gutters use کیا ہے concrete کا پورا work کیا ہے یہ پورا structure جو existing تھا وہ تو بلکل ہی different ہے ہم نے اس کو بلکل enhance کیا ہے یہ metal framing اس طرح کی یہ پوری L ship میں جا رہی ہے gutters لگے ہوئے ہیں اور اس طرح ہم نے اس کو design کیا ہے تو جب بھی آپ designing کریں make sure کہ آپ کا design element ایسا ہو کہ unique ہو اور اس میں بڑی ہماری محنت ہوتی ہے آپ کو تھوڑ سی glimpse ویڈیو میں ابھی دکھائی جائے گی کہ ہم نے کس طرح اس کو structure کرتے ہوئے اس کی modeling کرتے ہوئے اس کی working کری ہے ہم نے اور elevation بہت خوبصورت بن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کے existing structure سے اگر آپ annoyed ہیں اور آپ کو کچھ difference کرنا ہے تو difference کرنے کے لئے do contact us and even the designer in your area اور کچھ ایسا design کریں کہ آپ کا گھر ایک دفعہ بنائیں تو بہت اچھا بنائیں اور صدابار رہیں تو یہ ہماری طرف سے ایک informative video ہے آپ کے لئے کہ کیا components ہم نے use کیا کس طرح ہم نے اس کی technicalities کو achieve کیا lighting plays a very vital role وہ بھی میں بتا چکا آپ کو اور اس طرح اچھا even آپ کی space میں sorry i forgot to talk about landscaping اور greenery plays a very vital role اس کو ignore نہ کیا جائے آپ کی elevations کے ساتھ اور اس کی boundaries پہ کہیں نہ کہیں اپنا plantation work اور دیجئے اس طرح آپ اس چیز کو achieve کر سکتے ہیں i hope میری video آپ کے لئے informative ہو اور اگر اچھا لگاؤ تو please subscribe share with your friends اور stay tuned for the next video اور اگلی دوہ نے topic کے ساتھ آئیں گے thank you so much love is love is ویدید بہترین 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 بہترین